یہ تمام اپنے جو پروسس ہے اس میں سے گزر کے جو ہے ان فورس ہوگا آج کبینہ میں یہ پیش ہوگا اس کے بعد اس پہ ہاؤس میں اس کے اوپر ڈسکیشن ہوگی اس پہ ایک کنسنسس جو ہے ہاؤس کی جو ہے وہ اس کو بنایا جائے گا کنسنسس کو یہ کہنا جی کہ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کسی وقت بھی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ صرف نیچنل ایکشن پلان کی جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کر لے گی تو اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے آپریشن عظم استحکام کا ماضی کی آپریشن سے موازنہ درست نہیں آپریشن عظم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا آپریشن عظم استحکام سے متعلق ابحام پیدا کرنا مناسب نہیں آپریشن عظم استحکام کا معاملہ آج کابینہ میں پیش کیا جائے گا حضب اختلاف کی تمام جماعتوں کو مکمل بحث کا موقع دیا جائے گا سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے حلف لیا تقریب حلق پداری میں وزیراعلا مریم نواز کی خصوص شرکت گورنر وزیراعلا پنجاب نے قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان کو مبارک بات دی ینگ ڈاکٹرز کے ہر تال گیاروے روز میں داخل سرکاری حسب تالک کے اوپی ڈی ایس بند ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک ہر تال ختم نہ کرنے کا اعلان جنرل میہ اور جناس سروسز اور گھنگرام نے مریضوں کو مشکلات کا سامنا دور دراز علاقوں سے آئے مریض بغیر علاج ہی واپس جانے پر مجھو ہر تال وائی ڈی اے اور ہسپتال انتظامیہ کے درمیان شترنچ کا کھیل بن گئی وائی ڈی اے اوپی ڈی ایس بند کرواتے رہے ہسپتال انتظامیہ اوپی ڈی ایس کھول دیتی ہے میور گنگرام ہسپتال میں انتظامیہ نے اوپی ڈی کھول دی آدھے گھنٹے بعد وائی ڈی اے نے دوبارہ بند کرواتے وزیرالہ پنجاب مریض نواز کا چلٹرن لائبریری کامپلیکس میں چھابہ سکاری وسائل کا بیجہ زیادہ دیکھ کر برہم ہو گئی ریپورٹ بھی طلب کر لی مریض نواز کا چلٹرن لائبریری کامپلیکس کو فنکشنل کرنے کے لیے پلین تیار کرنے کا حکم وزیرالہ پنجاب نے صوبائی کابینہ کا دسویں اجلاس آج طلب کر لیا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اکاون نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے گا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری ایجنڈے میں شامل اجلاس میں گارمنٹ سٹی کے قیام کی منظوری بھی لی جائے گی کسان کارٹ کے آغاز موجر ویکل رولز میں ترمیم کا ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا پنجاب میں کاروبارمی اضافے کی تجاویز تیار محکمہ انڈسٹریز نے وزیرالہ مریم نواز کو تجاویز پیش کی وزیرالہ کو حلال سیٹفیکیٹ کے حصول کو آسان بنانے کی تجویز محکمہ انڈسٹریز نے پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی سے بھی تجاویز مانگ لیں اسادزہ کے لیے خوشخبری سکولوں میں ہفتے کا دن یومیا چھٹی کا دن قرار سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا اسادزہ تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اسادزہ پر ورکلوڈ زیادہ ہونے کے باعث ہفتے کی دن کی چھٹی کا فیصلہ کیا ہے امتحانات میں نگران عملے کا طلبہ کو نکل کرانے کا معاملہ انکاری کمیٹی کی سفارشات پر بڑا ایکشن ریپورٹ پیش بدنوانی میں ملاوث چھپن افراد گرفتار چونسٹھ کے خلاف مقدمہ در جو سبائی وزیر حلال یاسی نے کہا آئندہ کسی بھی پیوٹ سکول کالج میں امتحانی سینٹر نہیں بنے گا پنجاب بھر میں دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے نوٹسز جاری جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کی لٹی اے انیکشن ایکسائز کا دفتر سیل کر دیا ایکسائز ریجن بی کا دفتر کمرشلائزیشن فیز کی ادمدائی کی پر سیل کیا گیا جائر ایکٹر ایکسائز احمد صحیح کہتے ہیں بغیر کسی نوٹسز کے دفتر سیل کرنا اگر قانونی ہے پنجاب کا فوڈ آتھارٹی کا جال ساز مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کا جالی کاربونیٹی ڈرنکس یونٹ پر چھاپا معروف برانٹس کی جالی ڈرنکس بنانے والا مافیا پکڑا گیا مالک گرفتار مشینے فیلنگ پلانٹ واجر پمز اپ پانچ سو بجاس سیٹر سے زائد ناکس پانی شوگر صرف تلف کر دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت تاہم اجلاس سیسی پیو بلاسدی کمیانہ سمیت سینئر پولیس افتران کی شرکت سیف سیٹیز پروجیکٹس اقلیوت کی سیکیورٹی سمیت تاہم امور کا جائزہ آئی جی کی پر آمن محرم الحرام شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ چھے سو اسی ٹارگٹ اوفینڈرز اکسو بتیس عدالتی مفرور اور دو سو دو اشتہاری گرفتار سی سی پیو بلاسدی کمیانہ کی قانون شکن ناصر کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ چھے سو اسی ٹارگٹ اوفینڈرز اکسو بتیس عدالتی مفرور اور دو سو دو اشتہاری گرفتار پلیٹس کے خلاف کریکڈاؤن کرنے کا حکم دے دیا پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریکڈاؤن چونگ پولیس کی کاروائی دو رکنی نکبزن گینگ گرفتار ملزموں میں علی نواز اور آزم شامن ملزموں کے قبزے سے چوری شدہ دو موٹر سائیکل نکدی موبائل فانز لاب ٹاپ اور اسلحہ مرامر ڈریس ڈیزائن زبابو کے گھر پر ناملوں شخص کی فائرنگ مسئلہ شخص نے گھر کے دروازے پر فائرنگ کی واقعی کی ایف آئی آر تھانہ اقبال ٹاؤن میں تھا سورج کے تیور بدل گئے گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ گرم ہوایے چلنے لگیں تیز دھوپ اور نوسے شہریوں کا براحال شہر کا پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا مہتبہ معسمیات کے مطابق آج بھی معسم گرم اور پشت رہے گا مہنگائی آورت آف کنٹرول حکومت حوام کو رلیفتینے میں ناکام منافق اور مافیا کا راج برکرا پرائس کنٹرول کمیٹیاں قبروں کی حد تک محدود بڑتی مہنگائی کے باعث بلد سبزیاں بھی تاریدنا دشوار مارکٹ میں فول گو بھی 155 مٹر 230 اروی 125 پیاز 110 اوٹمائٹر 90 روپے تک پہنچ گیا دیسی لیمو 370 روپے کلو میں 10 دیام چکن کی قیمتوں کو ریورس گیر لگ گیا قیمت میں ایک بار پھر کمی مرگی کا گوشت مزید 17 روپے سستہ پی کلو قیمت 377 روپے ہو گئی فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن پر برکرا ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی 7383 روپے میں فروخت ہونے لگی اور قومی ٹی کے ٹیم کے قپتان بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے بابر آزم نیچی ائرلائن کے پرواز کے دریعے لخار پہنچے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد بابر آزم امریکہ میں رکھ گئے تھے موسیقی